اسلام علیکم میں ہوں غلام مجتبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں غلام مجتبہ کٹر دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے یہ بہت ضروری ویڈیو ہے کیونکہ لولی پاپ کا بزنس جیسے کہ آج کل شردیوں کا موسم ہے تو بہت زیادہ چلنے والی پروڈکٹ ہے اور بہت زیادہ کیے جانے والا بزنس ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ لولی پاپ کا بزنس تو آپ نے شروع کر لیا لیکن اس کی اندر مسئلے مسائل کیا آ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں تو اس کی اندر آپ کو مسئلے مسائل بھی آتے ہیں کالیٹی کے حوالے سے بھی فارمولیشن کے حوالے سے بھی مختلف طرح کے آپ کو اس میں فیزز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری مکمل ویڈیو تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کی اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ لولی پاپ آپ نے بنا لیا اس کی اندر مسئلے کون کون سے آ سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلا مسئلہ کہ لولی پاپ آپ نے بنایا کمپلین آتی ہے مارکیٹ کی اندر سے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے حالانکہ لولی پاپ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتا ہے اور لولی پاپ جو ہے وہ جیسے کلفا ٹافی ہوتی ہے اس طرح کا بھی لولی پاپ جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن کیوں کہ بچے زیادہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ وہ بلکل ڈال کلر نہ ہو ٹرانسپیرنسی ہو اس کے اندر تو یہ ایک مسئلہ ہے یہ کیسے اس کو مسئلے کا سلوشن ہے وہ بھی آگے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جہاں تک ہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ لولی پاپ کی اندر یہ ہے لولی پاپ کی بزنس کے اندر کہ آپ لولی پاپ تیار کرتے ہیں لیکن لولی پاپ آپ کا جب آپ شاپر کے اندر پیک کرتے ہیں تو شاپر کے ساتھ چپکتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ میرے پاس یہ لولی پاپ ہے یہ دیکھیں آپ اگر آپ اس کو دیکھ سکیں یہ شاپر کے ساتھ چپکا ہوا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ شاپر کے ساتھ بلکل چپک گیا ہے اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں لولی پاپ کی اندر تو مارکیٹ میں یہ آتا ہے سننے میں کہ لولی پاپ کا سائز چھوٹا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس مورز ہیں یہ تقریباً ایک جو سانچہ ہے جیسے یہ ایک لولی پاپ جو ہے یہ ہے اس کا تقریباً وزن ہے بارہ سے تیرہ گرام ٹھیک ہے تو یہ اچھا ویٹ ہے اچھا گرام ہے جو مارکیٹ میں جو بکتا ہے وہ بکتا ہے اس تائم پہ جو اگر پانچ روپے والا آپ لیتے ہیں دس روپے والا لیتے ہیں تو پانچ روپے والے کا مشکل سے کوئی پانچ گرام وزن ہوتا ہے اور دس روپے والے کا بھی تھوڑا گرام ہوتا ہے یہی نو سے دس گرام تک وزن ہوتا ہے لیکن اس لولی پاپ کا جو وزن ہے جو ویٹ ہے وہ بارہ سے تیرہ گرام ہے جو دس روپے کا مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک کسٹمر کی طرف سے سوال ہوتا ہے اسی وجہ سے ویڈیو منائی ہے تاکہ آپ کے جو سوالات کے جوابات ہیں اس کا سب کی ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم آنسر کریں آپ کو ڈیمانڈ یہ ہے لوگ بولتے ہیں کہ دکانوں کی مارکیٹوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پانچ روپے والا جو لولی پاپ ہے وہ زیادہ چلتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ پانچ روپے والا لولی پاپ چلاتے ہیں تو بالکل پانچ روپے والے بھی اسی طرح کے مولڈ ہوتے ہیں چھوٹے وہ کم بھی آپ کر سکتے ہیں چھوٹا اس کی ویٹیج کم ہوتی ہے وہ کم کاسٹ میں تیار ہوتا ہے اور آگے جو ہے وہ پانچ روپے میں بکتا ہے کم پیسوں میں بکتا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ پروفٹ مارجن جو ہے وہ آپ کو تھوڑا ہے جہاں تک ہم بات کریں دس روپے والی جو لولی پاپ ہے یہ تقریباً ہمیں تیار ہوتا ہے چار روپے کی اندر چار سے ساڑھے چار روپے کی اندر ہم کو تیار ہوتا ہے اور مارکیٹ کی اندر جو بکتا ہے وہ بکتا ہے دس روپے کی اندر اب کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ چار روپے میں مثال کے طور پر ہمیں تیار ہو رہا ہے تو ہم اس کو کچھ اس میں ایسی چیز کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے دس میں سیل نہیں ہو رہا ان کے لئے یہ سپیشل ویڈیو ہے کہ دس روپے میں لولی پاپ کو کیسے سیل کریں اس میں کچھ چیزیں آپ جو ہے وہ خوبصورتی کے لئے لولی پاپ کو خوبصورت کر سکتے ہیں لولی پاپ کے اندر جو ہے جو آپ نے بنائی ہے ویڈیو بڑھا سکتے ہیں اس کی سمجھیں کہ جو ایک وہ ہے اس حساب سے اس کی جو ہے وہ آپ کیس ویڈیو کہہ لیں یا اس حساب سے آپ اس کی ایک سمجھ لیں کہ وہ قوالیٹی آپ دے سکتے ہیں وہ آپ کی چیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر میرے پاس کچھ چیزیں پڑھی ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ کچھ لوگ پاپ پڑھیں ہیں میرے پاس اس ٹائم پہ اس کے بعد میں اگر آپ کو دکھاتا چلو جیسے کہ یہ لولی پاپ میرے پاس یہ لولی پاپ اگر آپ دیکھیں یہ بلکل پیور ساف شفاف شیشے کی طرح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اگر لولی پاپ آپ دیکھیں تو یہ بلکل پیور شفاف شیشے کی طرح ہے یہ اس کے اندر میں کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں یہ دیکھیں سپرنکلز اگر آپ دیکھ سکیں سپرنکلز اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں یہ سپرنکلز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو مٹیریل میں ہی ایک چیز آتی ہے یہ آپ جب ایڈ کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے جب اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ جو آپ کے پاس چیز آتی ہے وہ آپ اس طرح کے کھلونے ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم دس روپے کا سیل ہم سے نہیں ہو رہا تو ہم کیسے کریں دس روپے کا سیل کاروبار تو شروع کر لیا دوبارہ روپیٹ کروں گا لیکن اب اس کے آگے کچھ مسئلے مسائل بھی آئیں گے تو ان کا بھی ہم نے حل تو کرنا ہے ہم ان سے جان تو چھڑا نہیں سکتے اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے اس طرح کے کھلونے مل جاتے ہیں یہ تقریباً ایک کھلونہ کوئی چالیس پچاس پیسے کا ایک کھلونہ پڑتا ہے اس کے اندر آپ سیٹی آئیڈ کرنا چاہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ چھوٹی کچھ بھی جنوروں کی بھی چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی آپ آئیڈ کرنا چاہیں کچھ بھی چیز آئیڈ کرنا چاہیں تو یہ کھلونے بھی آپ کو مل جاتے ہیں یہ چیزیں آپ آئیڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں آئیڈ جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں کانسٹ آپ کی بڑھ نہیں رہی مثال کے طور پر ویسے لولی پاپ آپ کو تیار ہوتا ہے ساڑھے تین روپائے تک کم سے کم دو روپے تو آپ کو رکھنے ہی چاہیے ویسے کچھ لوگ میرے ہی کسٹمرز کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ساڑھے تین چار روپے تک بھی مارجن رکھتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ دو گندار کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہالسین ڈیلر کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر ڈائی تین روپے تک آپ مارجن اس میں رکھ سکتے ہیں اب لولی پاک کی اندر یہ تو چلے ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم نے اس کو کرنا ہے دس روپے تک کی اس کی ویلیو کرنی ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی ضروری پوائنٹ تھا جیسے کہ میں نے آپ کو یہ ایک چیز دکھائی تھی یہ ایک مسئلہ نہیں ہے سر یہ دو مسئلے ہیں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاتا چلوں ایک مسئلہ ہے شاپر کے ساتھ چپکا ہوا ہے دوسرا مسئلہ ہے یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ میلٹ ہو رہا ہے مطلب کہ پگل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی دو وجہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ کیا ہے آپ کی فارمولیشن آپ فارمولا جو تیار کر رہے ہیں آیا وہ فارمولا کیا ہے اس کی چیزوں کی جو کونٹیٹی ہے وہ کونٹیٹی کیا ہے سب سے پہلے یہ چیز میٹر کرتی ہے ہمیشہ اپنے آپ سے تجربے نہ کریں سب سے پہلے چیز جہاں سے بھی آپ سیٹ اپ لگائیں جو بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہو ہمیشہ اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنے کے بعد اس کے اندر جو وہ اس مقدار کے حساب سے سیٹنگ کریں کیونکہ آپ ایک نئے بندے ہو جو بھی نیا بزنس آپ سٹارٹ کر رہے ہو جو بھی کوئی بندہ بزنس شروع کرتا ہے آپ ایک نئے بندے ہو اگر آپ پروپر ویٹ کر کے چیزوں کی مقدار کو نہیں کریں گے تو فارمولیشن خراب ہوگی اب کیا ہے کہ چیزوں کی فارمولیشن جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے کہ آپ کی سیکونس سب سے پہلے شوگر کو ایڈ کریں پانی لیں پانی کے اندر شوگر کو ایڈ کریں شوگر کو ہلکا ہلکا مکس کریں جبکہ وہ پروپر حل نہ ہو جائے تھوڑی سی باقی ہو اس کے اندر گلوگوز کی مقدار کو ایڈ کریں جب ٹمپریچر آپ کا پروپر دوسرے 250 فورنھائٹ پہ پہ پہنچ جائے سیٹریک ایسیڈ اینڈ رنگ کارڈ کی مقدار کو ایڈ کریں جب آپ کا ٹمپریچر دوسرے 250 فورنھائٹ پہ پہنچ جائے تو اس چھولے کی آنچ کو آجتہ کر دیں کیونکہ جب دوسرے 250 پہ ٹمپریچر پہنچ چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹمپریچر جنڈی سے انکریز کرتا ہے اب اس میں کیا چیز سمجھنے والی ہے کہ ٹمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے یہ چیزوں کی سیکونس بدائی جا رہے ہیں وہ جوہات کے آگے بھی کچھ اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں اب اس کے اندر جب آپ کا دو سو پچاس ٹمپریچر پہنچ جائے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے چولے کی آنچ کو آہستہ کر دینا ہے چولے کی آنچ کو آہستہ کر دینا ہے دو سو نوے پچانوے میکسیمم تین سو تک ٹمپریچر تین سو فوران ہائیڈ تک آپ کا جب ٹمپریچر پہنچ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چولے سے اتار لینا ہے جب دو سو نوے پچانوے میکسیمم تین سو فوران ہائیڈ تک ٹمپریچر پہنچ جائے تو آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے صحیح پروپر پیور تریقہ کار کیا ہے کہ دو سو نوے تک جب ٹمپریچر پہنچے دو سو پچاسی نوے تک جب ٹمپریچر پہنچے آپ چولے کو بند کر دی اس کی پیچھے کیا ہو جائے دو سو پچاسی نوے تک جب ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی انکریز کر رہا ہوتا ہے آپ چولے سے اتار لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی تین سو تک ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے ہمیشہ اب کچھ چیزیں جن کا دھیان کرنا ہے ہمیشہ چولے سے اتارنے کے بعد اس کے اندر کلر اور فلیور ایسنس کو ایڈ کریں چولے کی اوپر ہی اگر آپ کلر کو مکس کریں گے ایڈ کریں گے تو وہ کیا ہوگا اس سے کلر جو ہے وہ جال جائے گا ٹرانسپیرنسی خراب ہو جائے گی فلیور کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ ذائقہ جو ہے وہ جال جائے گا ہمیشہ چولے سے اتارنے کے بعد اس کو مکس کریں کلر فلیور ڈالیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد مولز کے اندر فل کریں یہ پوائنٹ ہو گیا اس کے بعد ایک چیز چیز تھی کہ یہ جمتا کیوں ہے ایک تو یہ چیزیں ہو گئی فارمولیشن ہو گئی سیکونس ہو گئی جمنے کی بھی کچھ وہ جو ہاتھ ہیں مثال کے طور پر آپ کا یہ لولی پاپ شاپر کے ساتھ چپک رہا ہے اس کی کچھ وجہ ہے جیسا کہ آپ نے مٹیریل اتارا چولے سے مکس کرنے کے بعد مولز کے اندر ڈال دیا مولز کے اندر جب آپ مٹیریل کو ڈال دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اب ہر ٹمپریچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ایریاز کا ڈیفرنٹ سٹیز کا ڈیفرنٹ ٹمپریچر ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر فیل کر لیتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ میں یہی بتایا جاتا ہے لولی باپ کو ایک پراپر مولز کے اندر تیار کرنے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے پراپر جمنے کے لیے اب کیا ہے جب آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں مولز کے اندر لولی باپ کو مٹیریل کو جب مولز کے اندر فیل کر دیتے ہیں تو ہر جگہ کا ہر ایریاز کا جیسے کہ میں نے بتایا ڈیفرنٹ ایریاز کا ڈیفرنٹ سٹیز کا ڈیفرنٹ ٹمپریچر ہوتا ہے اب کیا ہے کہ ہر ایریاز کا اپنا ٹمپریچر ہے کچھ جیسے کہ ابھی سردیاں چال رہی ہیں تو کچھ کیا ہوگا کہ ایریاز میں جلدی جو ہے وہ آپ کا لولی پاپ جو ہے وہ جم جائے گا لولی پاپ کا جو مٹیریل ہے جلدی لولی پاپ تیار ہو جائے گا کچھ ایریاز میں پنجاب کی ایریاز میں فیل حال تک ٹمپریچر جو ہے وہ کچھ قدر حال بہتر ہے وہاں میں کیا ہے کہ آپ کا جو لولی پاپ ہے وہ تھوڑا ٹائم لے کے جمیں گا بیسک سمجھانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لولی پاپ جو مٹیریل ہے اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے اب آپ سمجھیں کہ یہ ہوا والا کیا رول ہے مٹیریل اگر آپ کا جم جائے اور اس کو ہوا لگتی رہے تو ایر کے اندر کیا ہے کہ مویسچر ہے مویسچر جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو جیسے کیونکہ ساری کی ساری اس فارمولے کے اندر تقریباً 90-95% تک چینی استعمال ہوئی ہے چینی کو اگر سمپل آپ پانی کے اندر پھگلا کے اس کو مکس کر کے چھوڑ دیں ہوا کے اندر تو اس کی اوپر بھی جو ہے وہ مویسچر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ شاپر کے ساتھ چپکتا ہے چپکنے کی یہ ایک بیسک وجہ ہے یہ ایک بیسک ریزن ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اندر ہدایات وہ کیا ہے کہ لولی پاپ کا مٹیریل جیسے ہی لولی پاپ کڑک ہو جائے تیار ہو جائے آپ سمجھیں کہ دو منٹ میں پانچ منٹ میں دس منٹ میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مختلف جگہ کا مختلف ایریاز کا تیمپریچر ہوتا ہے کچھ جندی جم جائے گا لیکن کیا ہے کہ آپ کے طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ وکھوے وکھوے کے ساتھ لولی پاپ کے مٹیریل کو دیکھتے رہیں کہ جیسے ہی پراپر جم جائے اس کو فوراں پیک کر دیا جائے کیونکہ جب اس کو ہوا لگے گی جب اس کو مویسچر ملے گا تو وہ پھر کیا ہوگا کہ شاپر کے ساتھ چپکے گا جب آپ فوراں سے اس کو پیک کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاپر کے اندر پیک ہے ابھی ہم اگر اس کو دیکھیں تو یہ کسی قسم کا شاپر کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے لیکن اسی کے برقس یہ ہے یہ پراپر جم چپکا ہوا ہے یہ میلٹ بھی ہو چکا ہے میلٹنگ کی وجہ میں نے بتائی تھی آپ کی فارمولیشن ہے آپ کی سیکونس ہے اب یہ تو یہاں پہ مسئلہ ہوگیا کہ یہ جو جن لوگوں کو مسئلہ آتا ہے وہ کلے ہے اب کیا ہے لولی پاپ جو ہے میں اب لولی پاپ ٹرانسپیرنٹ نہیں بنتا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لولی پاپ بناتے ہیں ہمارا لولی پاپ ٹرانسپیرنٹ نہیں بنتا ٹرانسپیرنس کے لیے بیسک میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں تھی آپ کا ٹمپریچر مینٹین ہو ہیٹ زیادہ نہ ہو آپ کا کلر کو فلیور کو اس کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے پراپر میتھرڈ سے پراپر فارمولیشن سیکونس سے بنائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہ لولی پاپ ہے یہ لولی پاپ اس طرح کا کھویا بادام والی جو ٹافی ہوتی ہے کلفا ٹافی جو ہوتی ہے اس طرح کا بھی لولی پاپ مارکیٹ میں بگتا ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ کے اندر آپ اس کو بیچیں گے تو مشکل بلکہ زیادہ مشکل آپ کے لیے ہوگا اس کو بیچنا اگر آپ مارکیٹ کے اندر یہ چیز لے کر جاتے ہیں ٹرانسپیرنٹ شیشے کی طرح جو ہے تو یہ آپ اس کو ایزی لی سیل کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے فرسٹ میں بات کی تھی کہ اس کی ہم نے کیسٹ ویلیو جو ہے ویلیو ایڈیشن جو ہے اس کو ہم نے جو بڑھانا ہے وہ کیسے بڑھانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس ٹائم پہ یہ لولی پاپ ہے اس کی نیچے یہ رب ربر ریبن آپ اس کو کہہ لیں یہ لگا ہوا ہے کچھ لوگ تاغہ بانتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کی اندر اگر آپ یہ وائر ہوتی ہے یہ وائر ہے اگر آپ اس کی اندر وائر کی ایڈیشن کرتے ہیں نیچے وائر کرتے ہیں تو یہ ایک پروفیشنل لوگ آتی ہے پروفیشنل سمجھیں کہ اس کی جو ہے وہ ایک چیز لگتی ہے پروپر پیکنگ کے اندر تو پھر آٹومیٹکلی اس کی جو ایڈیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ اس طرح کی اگر آپ پیکنگ کرتے ہیں تو یہ اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہاں تک کچھ چیزیں ہم نے آپ کو سمجھائیں پروپر اس کے بارے میں انفارمیشن اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا لولی پاک جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں بنتا اس کی بھی آگے کچھ ریزنز ہیں مثال کے طور پر پہلی ریزن کیا ہے کہ آپ جس برتن میں بنا رہی ہیں گھر کے اندر لازمی سی بات ہے اگر آپ ایک چھوٹی فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ گھر میں کسی بھی برتن کے اندر بنائیں گے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ برتن سٹیل کا ہونا چاہیے صرف سٹیل کا نہیں فوڈ گریڈ ہونا چاہیے جب آپ کا برتن سٹینلس ٹیل فوڈ گریڈ ہوگا تو یہ ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ کتہ ہی نہیں آئے گا سٹینلس ٹیل فوڈ گریڈ کون سے ہیں تین سو چار گریڈ ہے تین سو سولہ گریڈ ہے اگر آپ کا برتن سٹینلس ٹیل فوڈ گریڈ ہوگا نان میگنٹ ہوگا جس کے ساتھ میگنٹ جو ہے وہ چپکتا نہیں ہے وہ اگر آپ کا سٹینل ہوگا تو پھر کسی قسم کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پھر آپ کا پراؤپر ٹرانسپیرنٹ کلیئر چیز بنے گی ویڈیو کے اندر میں چھوٹا سا کلپ پیڈ کر دوں گا آپ وہ بھی چیک کر لیجئے گا کہ سٹینل کا برتن کیسا ہونا چاہیے اس کے بعد اگر تو آپ ایک چھوٹی فیکٹری لگا رہے ہیں پھر تو آپ کو کم سے کم بیس تیس چالیس ہزار دس ہزار سے بھی آپ کام شروع کر سکتے ہیں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں پروفیشنل طریقے سے ایک کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو اس کی لیے کتنا بجٹ چاہیے اس کی لیے بھائی جن کم سے کم آپ کو ڈیڑھ لاک کا بجٹ ریکوائیڈ ہے اگر آپ ایک پروفیشنل طریقے سے مشینری کے ثروہ کام کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لولی پاپ تیار کرتے ہیں مشین کے ثروہ اور جب آپ لولی پاپ تیار کرتے ہیں برتن کی اندر اس سے بھی آگے کچھ مسئلے نکلتے ہیں مثال کے طور پر یہ لولی پاپ پیور پراپر ٹرانسپیرنٹ ہے یہ خود تیار میں نے کیا ہے سٹیل کے برتن کے اندر یہ مشین سے تیار شدہ نہیں ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس کی ایکسپائری پندرہ دن بیس دن مہینہ تک کی اس کی ایکسپائری دو مہینہ تک کی اس کی ایکسپائری ہوگی لیکن اگر آپ مشین کے ثروہ پراپر پروسس کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپائری شرف لائف آپ کہہ لیں کہ وہ بڑھ جاتی ہے کیسے بڑھ جاتی ہے مشین سٹیل فوڑ گریڈ دبل جیکٹ مکسہ دبل جیکٹ مکسر کیا ہوتا ہے کہ برائر والی جو لیئر ہے اس کے اندر پانی کو ہم اےڈ کرتے ہیں سمپل سادہ پانی اس کو ہم اےڈ کرتے ہیں اندر والی جو سٹیلے سٹیل فوڑ گریڈ دبل جیکٹ اندر والا جو لیئر ہے اس کے اندر ہم میٹیریل کو تیار کرتے ہیں اب کیا ہے کہ پانی نیچے ہم اس کا برنر لگا دیتے ہیں اب ہیٹ ہو رہی ہے ڈھکن اس کے اوپر ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اب پانی جو ہے وہ سٹیم کر رہے ہیں بھاپ دے رہے ہیں پانی سائیڈوں سے گرم ہو رہا ہے پانی اندر جو مٹیریل ہے اس کو بھاپ دے رہے ہیں اس کو ہیٹ دے رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو آپ کا مٹیریل تیار ہو رہے ہیں وہ سٹیم پہ تیار ہو رہے ہیں جب آپ کا مٹیریل سٹیم پہ تیار ہوگا فنش پروڈکٹ بہت اچھی تیار ہوگی یہ دیکھیں اس میں بھی کوئی قصر نہیں ہے یہ بھی بہت اچھی اور فنش پروڈکٹ تیار ہوئی ہے لیکن ایک ہم پروفیشنل طریقے کی بات کر رہے ہیں لازمی سی بات ہے ایک بندے کے پاس 20,000 بجٹ ہے 30,000 بجٹ ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بلکل ایسے ہی کام کرے گا لیکن اگر کوئی بندہ جو انویسٹ کر سکتا ہے جو بجٹ کی ایویلیبیلٹی کو سمجھتا ہے یا وہ افورڈ کر سکتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ مشین کے تھروں جب کام کرے گا اور پروپر اس میں کرے گا تو اس کی فنشنگ پروڈکٹ میں جو ہے وہ فرق آئے گا کوالٹی اس کی بہت اچھی بنے گی اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی شیلف لائف جو ہے ایکسپائری جو ہے وہ بڑھ جائے گی یہ کچھ ریزنز ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں کچھ بہت سارے بلکہ ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ لولی پاپ کے بزنس کے اندر کون کون سے مسئلے آ سکتے ہیں ان مسئلوں کا حل کیا ہے اب کیا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ دس روپے والا جو لولی پاپ ہے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ڈیمانڈ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اگر تو آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں پروپر کام کرنا چاہتے ہیں وہ اور کام کرنا چاہتے ہیں تو دس روپے والا مولڈ دس روپے والا جو لولی پاپ ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ انٹریڈیوز جو ہے وہ کرنا ہے مارکیٹ کے اندر اس پہ آپ کام کریں چار ساڑھے چار حد پانچ روپے میں آپ کو تیار ہوتا ہے پروفٹ بھی زیادہ ہے بکتا بھی ہے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بھی ہے آپ لے کر جائیں کوشش تو کریں آپ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ویڈیو کے اندر ان کی ایڈیشن کر کے دیکھیں ہستے کھلتے مارکیٹ میں آپ کی چیز بکھے گی ایک ضروری پوائنٹ آئیڈ کروں اس ویڈیو کے اندر کوشش کریں کہ ریپر جو ہے اس کی اوپر جو لگتا ہے ریپر یہ ٹرانسپیرنٹ یوز کریں پرنٹڈ بھی مارکیٹ کے اندر چلتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھی پیکنگ کے ساتھ پرنٹڈ بھی مارکیٹ کے اندر چلتا ہے لیکن اگر میں یہ دو سامنے رکھوں ایک اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں اگر یہ تین میں آپ کے سامنے رکھوں خود ایمانداری سے بتائیں آپ کہ اگر یہ تین چیزیں آپ کے سامنے ہو بچہ ہو چھوٹا وہ کس چیز کو سلیکٹ کرے گا بھائی جان افکورس اس چیز کو سلیکٹ کرے گا وہ اس کی وجہ پروپر پیکنگ وائر پیکنگ یا ربر پیکنگ جو آپ کو بہتر لگتا ہے اپنے حساب سے دونوں چیزیں چلتی ہیں کھلونا ٹرانسپیرنسی سپرنکلز سونف ایڈ کرنا چاہیں اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیز جو اس کی اوپر لگے اور خوبصورت ہو اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تو آپ بہت ہی بہترین طریقے سے کام کر سکتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ مارکیٹ کی اندر پانچ روپے والے کی ڈیمانڈ بھی ہے دس روپے والے کی ڈیمانڈ بھی ہے زیادہ پانچ روپے والے جو لولی پاپ ہیں وہ چلتے ہیں تحادی علاقوں کی اندر ان لوگوں کی لئے یہ سپیشل ویڈیو ہے کہ آپ اس لولی پاپ کو دس روپے میں کیسے سیل کریں ایسے سیل کریں یہ جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے طرح اب ہم بات کرتے ہیں کہ لولی پاپ کا کام کیسے شروع کریں اگر آپ لولی پاپ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں مٹیریل خریدنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہے آپ لولی پاپ بنا رہے ہیں آپ ان وجہ جو آپ کو کچھ مسئلے بتائی ہیں اگر آپ کو ان مسئلوں میں سے کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہمارا آفیس ہے آپ ہمارا آفیس وزٹ کریں ٹریننگ سنٹر ہے ٹریننگ سنٹر وزٹ کریں جو بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس آئیں ہم آپ کا مسئلے کو حل کریں فیکٹری لگانا چاہتے ہیں مشینری خریدنا چاہتے ہیں مولز خریدنا چاہتے ہیں جتنے بھی طرح کم مٹیریل ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں ساری کے ساری چیزیں آپ کو ہم سے اویلیول ہو جائیں گے ہمارا رابطہ نمبر ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیا کریں آج تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ میں نے لولی پاپ کی بزنس کی اوپر مٹیریل کی اوپر ایک پوری سیریز بنا رہا ہوں پوری سیریز بنا رہا ہوں کہ لولی پاپ کا کام کیسے شروع ہوگا اس کی فیزیبیلٹی کیا ہوگی پریکٹیکل ویڈیو کیا ہوگی تو اس طرح ایک پوری سیریز بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں اچھی آپ کو لگے گی ویڈیو آج تک کیلئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پاکستان زندہ بار